چند دنوں کے وفع کے بعد حریم شاہ کی ایک اور ویڈیو وائرل ہو گئی ہے پہلے وائرل ہونے والی ویڈیوز کو انہوں نے قبول کیا تھا لیکن اس بار وہ رو پڑی ہیں حریم شاہ نے کہا کہ وہ ایسی ہرگز نہیں ہیں جیسا انہیں سمجھا جا رہا ہے لوگ حریم شاہ کو بتا رہے تھے کہ اب اسے سزا مل رہی ہے لیکن حریم شاہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا حریم شاہ نے ایک حالی انٹرویو میں شرکت کی جہاں انہوں نے ان سب باتوں کی وضاحت ٹک ٹاکر حریم شاہ ایک متنازع شخص ہیں جو ہمیشہ کسی نہ کسی تنازع کی وجہ سے خبروں اور سوشل میڈیا پر وائرل رہتی ہیں کبھی وہ کسی کو تھپڑ مار دیتی ہیں تو کبھی ان کے شوہر کا کوئی راز فاش ہو جاتا ہے حال ہی میں ان کی ایک نازع با ویڈیوز وائرل ہوئی تھی جس کے بعد وہ چار دن تک سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہی تھی ان دنوں بھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں حریم شاہ رو رہی ہے حال ہی میں انہوں نے ایک ٹی وی شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے ان پہلوں پر بات کی جو اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا انہوں نے اپنی وائرل ویڈیوز پر بھی بات کی جو سندل کھٹک پر مزید الزامات آئی تھی ہے انہوں نے ویڈیوز وائرل ہونے کو مکہ پاتے عمل قرار دینے والوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ غلط کام نہیں کیا انہوں نے مثال دی کہ میں نے جس مفتی کو تھپڑ مارا اگر وہ غلط ہوتی تو وہ ان پر مقدمہ کرتے ٹک ٹوکر نے دعویٰ کیا کہ ان کے جتنے بھی تنازعات ہیں ان میں ان کی کوئی غلطی نہیں وہ حق پر تھی حریم شاہ نے سندل کھٹک کا نام لیے بغیر ان پر مزید الزامات لگائے اور کہا کہ انہوں نے خوفی شادی کر رکھی ہے اور وہ جسم فروشی میں بھی ملبس ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو مشہور کیا اسے کراچی لاہور اور دبائی تک سفر کروایا ورنہ اسے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا حریم شاہ کے مطابق سندل کھٹک انپڑ ہیں انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل نہیں کی ہوئی اور اب لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے حج پر گئی ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ سندل کھٹک ان پر بچہ زائیں کرنے جھوٹی شادی اور ایک بیٹی ہونے کے سنگین الزامات لگا رہی ہیں جس پر وہ ان کے خلاف حد تک عزت کا کیس کریں گی پروگرام کے دوران اپنے تنازیات پر بات کرتے ہوئے حریم شاہ جذباتی ہو گئیں اور انہوں نے رونا شروع کر دیا جس پر میزبان متیرہ کو وفہ لینا پڑ گیا